نیب ترامیم کے خلاف چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی درخواست منظور چیز جسٹس پاکستان نے اپنی مدت کے آخری روز گزرشتہ حکومت کی کئی نیب ترامیم کلدم قرار دے دی عوامی عہدے رکھنے والی شخصیات کے خلاف کرپشن کیسز بحال کر دیے گئے پچاس کروڑ کی حد سے کم ہونے پر ختم ہونے والے تمام مقدمات بھی بحال سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے محفوظ کیا گیا بڑا فیصلہ دو ایک کی اکثریت سے سنا دیا فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ بھی شامل فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کی دس میں سے نو شکیں کلدم ایک برقرار رکھی سپریم کورٹ نے نیب کو سات دن میں تمام ریکارڈ متعلقہ عدالتوں میں بھیجنے کا حکم دے دیا عدالت نے کہا کہ تمام ختم انکوائریز کیسز بحال کیے جاتے ہیں تمام کیسز نیب عدالتوں اور احتساب عدالتوں میں دوبارہ مقرر کیے جائیں نیب ترامیم کیس کے فیصلے کے بعد سابق وزرائے آزم اور سابق صدر کے سر پر نیب کی تلوار لٹکنے لگی فیصلہ آنے کے بعد ایک سابق صدر اور چھ سابق وزرائے آزم کے کیسز دوبارہ کھلیں گے نیب زرائے کے مطابق سابق صدر آصف زرداری کے خلاف جالی اکاؤنٹس کیس کھل جائے گا فیصلے کے بعد شہباز شریف، نواز شریف، یوسف رزا گلانی اور آصف زرداری کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس بھی بحال ہو جائے گا آصف زرداری کے خلاف مشکوک ٹرانزیکشن ریفرنس پارک لیم ریفرنس بھی بحال ہوگا لیگی رہنما شاہد خاکان عباسی کے خلاف الین جی ریفرنس سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف پاور پلانٹ ریفرنس راجہ پرویز اشرف کے خلاف رنٹر پاور کیس مراد علی شاہ کے خلاف مقدمات بحال ہوں گے ذرائع کے مطابق فیصلے کے بعد موجودہ نگران وزیر آزم، انوار الحق کاکڑ اور ان کے بیٹے کے خلاف نیب کوئٹا کا بھی کیس بحال ہو جائے گا اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھ سے ملک اور انصاف کی خدمت لی جسٹس پاکستان عمر اطابندیال کا اپنی مدد کے آخری روز وقلا سے مقالمہ سپریم کورٹ کے بینچ میں آخری روز جسٹس عمر اطابندیال نے وقلا اور صحافیوں کا شکریہ ادا کیا جسٹس عمر اطابندیال کا کہنا تھا کہ میڈیا کی تنقید کو ویلکم کرتے ہیں میڈیا فیصلوں پر تنقید ضرور کرے لیکن ججز پر نہ کرے تنقید کے جواب میں ججز اپنا دفاع نہیں کر سکتے جسٹس عمر اطابندیال نے عمران خان کی درخواست پر نیب ترامیم کیس کا فیصلہ سنانے کے فوری بعد عدالتی عملے سے ملاقات کی جس کے بعد وہ سپریم کورٹ سے روانہ ہوئے جالی سناکتی کارڈ بنوا کر پاکستان میں مقیم افغان ایلینز کو واپس بھیجیں گے نگران وزیراعظم کی وزراء کے عمراء اسلام آباد میں پریس کانفرنس انوار الحق کاکر نے بجلی چوری زخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کے خلاف حکومتی کاروائی جاری رکھنے کا اعلان کر دیا بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ دو سو یونٹ تک بجلی سارفین کے لیے ریلیف سے متعلق جلد فیصلہ کریں گے جبکہ ایک ٹی وی انٹریو میں نگران وزیراعظم نے کہا کہ نہیں معلوم نواز شریف کسی ڈیل کے تحت آ رہے ہیں یا نہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی مدت ملازمت میں توسیق قومی سلامتی کا معاملہ ہے اس پر اپنے اختیارات استعمال کروں گا سپریم کورٹ میں پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواست آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کیج کی سماعت اٹھارہ ستمبر کو ہوگی سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کیج کی سماعت کرے گا ذرائع کے مطابق جسٹس قاضی فائز ایسا چیف جسٹس کا حلف اٹھانے کے بعد بینچ تشکیل دیں گے پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ پر فل کورٹ بنانے کا بھی امکان ہے ریجسٹرار آفیس نے فریقین کو نوٹسیز جاری کر دیئے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے سربراہی میں آٹھ رکنی لارجر بینچ نے حکم امتناد دیا تھا جیوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کے اس میں پرویز الہی کی زمانت منظور عدالت نے فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا ای ٹی سی اسلام آباد میں جاج اب الاسنات محمد ذلکرنہ نے پرویز الہی کے خلاف جیوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس کی سماعت کی عدالت نے کہا کہ چودری پرویز الہی سے دورانے ریوانڈ کچھ برامت نہیں ہوا ایف آئی آر میں بھی وہ نامزد نہیں ہیں اٹک جیل کے سپریٹنڈڈ نے عمران خان کی بیٹوں سے بات کرانے سے انکار کر دیا جواب عدالت میں بھی جمع اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں عمران خان کی بیٹوں سے بات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی سپریٹنڈڈ اٹک جیل نے عدالت میں جمع کرائے گئے جواب میں موقف اپنایا کہ جیل رولز اجازت نہیں دیتے عمران خان کی بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات نہیں کرا سکتے جیل رولز کی کوئی شک نہیں جو ملزم کی بیرون ملک ٹینیفولک گفتگو کی اجازت دے آئی جیل خان اجاد کا 6 دسمبر 2022 کا خط ہے جس کے مطابق سیکرٹ ایکٹ ملزمان کو پی سی او کی سہولت نہیں دی جا سکتی عدالت نے کیج کی سماعت پیر تک ملتبی کر دی افغانستان کے جانب سے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی ترخم بارڈر نو روز کی بندش کے بعد کھول دیا گیا ذرائع کے مطابق افغانستان سے دو گھاڑیاں پاکستان داخل ہو گئیں عام دور افت کا سلسلہ بھی شروع افغان مزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے پاکستانی نازم الامور سے ملاقات میں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کراتے ہوئے بارڈر کھولنے کی درخواست کی تھی کراچی میں رینجرز کا بلدیا میں چھاپا زخیرہ کی گئی ایک عرب روپے کی چینی برامت درجمان سندھ رینجرز کے مطابق کاروائی کے دوران پکڑی گئی چینی کی ایک لاکھ چالیس ہزار بوریاں ضبط کی گئی ہیں زخیرہ شدہ چینی مبینہ طور پر بلوچستان کے راستے افغانستان بھیجی جانی تھی ڈالر کی سمائلنگ کے خلاف اقدامات سے امریکی کرنسی مزید سستی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے پچاس پیسے سستا ہونے کے بعد دو سو چیانوے روپے پچاس پیسے کا ہو گیا شرح سوت کے نا بڑھنے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی سے سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کیسی ہنڈرڈ انڈیکس میں ساڑھے تین سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس چیالیس ہزار کی سطح پر موجود ہے ایشیا کپ میں قومی ٹیم کا سفر ختم ہو گیا پاکستان ٹیم سری لنکا سے آج وطن واپسیے کے لیے روانہ ہوگی کپتان بابر آزم شاہین آفریدی محمد رزوان افتخار احمد اور سعود شکیل دبائی روانہ ہوئے بولنگ کوچ مورنی مورکل اور بیٹنگ کوچ انڈریو پیوٹک آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ روانہ ہوگے قومی سکارٹ کے باقی ارکان آج شام دبائی کے بعد اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہوگے دوسری جانب پاکستان کو شکست دے کر سری لنکا ایشیا کپ کے فائنڈل میں پہنچ گیا اعتبار کو ایشیا کپ کے فائنڈل میں سری لنکا کا مقابلہ بھارت سے ہوگا اور بابر آزم نے سری لنکا سے شکست کی وجہ بھی بتا دی قومی کپتان نے ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں سری لنکا کے ہاتھوں شکست کا ملوہ بولنگ اور فیلڈنگ پر ڈال دیا میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کا کہنا تھا سری لنکا نے بہتر کرکٹ کھیلی ہماری بولنگ اور فیلڈنگ اچھی نہیں رہی میڈل اوورز میں ہمارے بولرز اچھی گیندے نہیں کرا سکے آغاز اچھا کیا اور اختتام بھی مگر کھیل کے درمیانی اوورز میں ہم اچھا پرفارم نہ کر سکے